آپ دیکھ رہے ہیں میرا ہیروپ چینل قسمت کہاں سے کہاں لیا یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو اور ہم بوٹم کو ٹاپ یعنی ورلڈ کپ شروع تھا انڈیا کے اگنس پاکستان آرہی اس کے بعد زمبابی کے اگنس آرہی تو پاکستان کی امیدیں بالکل اتم ہوگی لیکن سم ہاؤ ایک ریلیو ملا ہے پاکستان کو اور پاکستان کی جو سب سے بری امید ملی ہے وہ نیدرلینڈ اور نیدرلینڈ نے آج ساؤد افریقہ کو بھرا دیا اور ون ہنڈرینڈ فیفٹی ایڈرز ڈیپینڈ کی ہیں وٹم ایڈرینڈ واسٹ اور پاکستان ٹیم کو گلیا کرنا چاہیے نیدرلینڈ ٹیم کو اور ایک 15 سن انہوں نے افٹ کیا اور ساؤ افریقہ وہ کہاں سے رہا ہے وہ سمتھنگ انبیلیو بل تھا اور ایک وقت ایسا تھا کہ وان انڈر سمتھنگ پہ مومنٹم پہ پورا ساؤد افریقہ ٹیم کے پاس تھا لیکن ایک زبادہ سے بولنگ کی ہے وہاں پہ انڈرینڈ اور یہ پورا مومنٹم جہاں سے بناوا تھا اور ڈیوڈ میلر آؤٹ ہوا اس کے بعد کلاسن پیچھے آؤٹ ہوا تو ایک پورا ٹرن اراؤڈ ہو گیا اور ساؤد افریقہ وہاں سے فیلڈ ہو گیا اور سمہاو ساؤد افریقہ کے پاس اتنے ٹیل انڈر ہٹر نہیں تھے ساؤد افریقہ کو بلیب نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کہاں سے کہاں چلیں گے کیونکہ ایک مومنٹم تھا جہاں بھی پورا میچ کانٹرول کیا تھا ساؤد افریقہ نے لیکن ایک اور میں دو اکرلی اور میچ پورا ٹرن اراؤڈ کر دیا اور وہاں سے ساؤد افریقہ کے ہاتھ میں مومنٹم نکل گی لیکن نیدرینڈ کو ڈیریکٹ کلو فائی ایکس کرنے کا مکمل جا رہا رہا ہے وہ بھی کہاں سے میرا پاکستان جیر گیا تو ایک ایک آج کی یہ سٹوری تھی لیکن پاکستان اور بغدیش کی میچ کی بات کرتے ہیں لیکن سمہا آئی فیل کہ پاکستان کے پاس لکھ تھا اور لکھ نیدرینڈ آئی ہے اور جس میں سے پورا پاکستان کا ایک الگ محل بن گیا یا الگ بلیب مل گیا تھا کیونکہ کسی کو لگ رہا نہیں تھا کہ ساؤد افریقہ آ رہے گا اور پاکستان نے جس طرح آئی افر گیا کمار بولنگ کے پاکستان کے پاس بولنے جس طرح سکلز کھائی ہیں یورکر بانسر آف کٹر تو ایک زمدہ سکل تھی شین شاہ فریدیو ہے محمد واسیم جنور ہے ہاری سروف ہے اس کے بعد نسیم شاہ اور لیکس مینر یا شادا وہاں اس کے بعد پارٹ ٹیمر افتحال آئی فیل کے افر بہت اچھا تھا بولنگ کا اور جس کے باسے دے اس کو 130 کرنے دیا ان کو اور اس سکور پر سٹرک کرنا بہتی سب دست افر دا اور کیپٹ سے اچھی تھی اور جس طرح پاکستان کے بولر نے افر کیا کمال کا افر دا اس طرح شانتو نے افر کیا اس کے بعد پورا افر پاکستان کی بولنگ کا تھا اور آئی فیل کے جس طرح اچھا اس نے پاکستان کیا وہ بھی شاہد آ فون نے کیا لیکن unluckی تھی شاکر حسن وہ آؤٹ نہیں تھا لیکن افر کیا فیصلہ دیا افر کو غلط تھا لیکن کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ وہ ڈیسنی بھی غلط تھا آؤٹ کلیئر نک ہو رہی تھی لیکن اپر نے وہاں پہ جلدی فیصلہ دیا کیونکہ بلکل نظر آنا تھا لکھ ہوئی ہے لیکن لکھی فرشاہ کی بلا سن لیکن باکسان جس طرح افرٹ کیا تھا کمال کا افرٹ تھا اور باکسان لکھی تھا کہ باکسان یہ میں جیت کیا ہے اور وہ بھی نیدران کی وجہ سے لیکن افرٹ کمال کا تھا باکسان کو اگنس باکسان سیمی فانل کولو فائر کر گیا اور چھتی بار یہ باکسان کولو فائر سے حاج کر گئی سیمی فانل گیا وہ بھی چھتی بار ٹی ٹوٹی ورلکپ کا اور سب سے زیادہ یہ باکسان ٹیم میں کولو فائر کیا سیمی فانل کر رہی تو ایفل کے ایک اچھا ہے بٹا باکسان ابھی بھی امپروف کر سکتا ہے چاہے وہ بیٹنگ ہوئے فیلڈنگ ہوئے فیلڈنگ اپس ٹانڈر نہیں ہے لیکن بولنگ کمال کی تھی اور آئیفل کے ہماری اپنی اگنس پرگل کر رہی ہے اور ہوبالی انشاءاللہ ان کے آج بھی پاکسان کافی سٹرگل گئی ہے ہاست کر کے ہمارے اپنی بیسمنٹ بابر اولی زون لیکن اینفل کے اپنی اگریسیو مائن سیٹ نہیں ہے اور جس گزیو سٹرگل کر رہے ہیں کیونکہ پہلے چھوڑوں بیسمنٹ ہوتے ہیں اور آپ کھلا کھل سکتے ہو اور پورا پہر اگریسیو کرکر کر سکتے ہو لیکن آپ کو تھوڑا پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا اس چیزے کیونکہ ہمارے جو ٹوپ پرڈرٹ ہاتھ کر گئے اپنگ پرس میں نے وہ تھوڑا سٹرگل کر رہے ہیں لیکن سب ٹنگ کو پاچھل گیا ہے کہ ان کی اپنگ سٹرگل کر رہے ہیں لیکن وہ ہارڈ آئیں گے اگر اس نوزیلینڈ آپ کو بوڈی لنگ سٹرگ کرنی پڑے گی اگرسیو پریگر کرنا پڑے گا اور آپ کی انٹ ہاتھ کر کے انٹ ہونی چاہیے اور اگر پاکستان کنفرم ہو گئے ہیں کہ پاکستان نزلیت کا پاکستان فارو انڈیا اور انگلینڈ کوئے گا تو ایک زب دس سیناریو بن گیا اور پھل کے اسوسیئیٹ ٹیم نے اس پاس پہ پہنچ دی ہے ویفل کے ایک زب دس ایفر تھا اسوسیئیٹ ٹیم کی طرف سے ڈائیڈرلینڈ، اوسطباد، نبی بیا، سکارڈلینڈ، آئیڈلینڈ تو مطلب ایک انہوں نے بتایا کہ ہم بھی کرکر کر سکتے ہیں تو ویلڈن ٹوال اسوسیئیٹ ٹیم لیکن میچ کی بات کر رہے ہیں، اگرسیو کی بات کرتے ہیں ویفل کے جس طرح محمد حریز نے انیسے لیے تو ایک کلیر ممنٹم انہوں کے پاس ہے مائنسیٹ کلیر ہے انہوں کا اگرسیو کرکر کر سکتے ہیں تو ویفل فاکستان خوش نہیں کرے گا کہ اپنی چیزیں کیونکہ مینجمنٹ ویفل کی ورلڈ کپ تک رہنے چاہیے ہماری اپننگ چین نہیں ہونے چاہیے کیونکہ آپ ورلڈ کپ کے صحیح فرم میں آفور نہیں کر سکتے ہیں تو ہر خوب کے پخصاند اسی کمپنیشن کے ساتھ جائے تو ملہار اس کو ون ڈاؤن رکھیں اور آپ بابر آزم اور ریزوان اپننگ کریں کیونکہ بہت ڈاؤنڈ رہی ہے کیونکہ آپ بریک نہیں کرنا جاتے اس اپننگ کو اور کوئی ستوج بھی سکتا غلطیاں ہوتی ہیں ہر ٹیم شراغل کرتی ہیں لیکن ہوفلی اپنیشن کو آورکم کے لیے آپ کو اپنیشن کرنا بڑے گا تو ہوفلی اپنیشن حاصل کرتے ہمارے اپنیشن 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 کریں گے کیونکہ بہت زیادہ کرتیز ہو رہا ہے جو پر کی رنس نہیں کریں لیکن سیم فانل میں آپ کسی کو بھی لائٹنیشن لے سکتے ہیں کیونکہ ڈو انٹائی مائچ ہے اور بھی جو مائچ سالیں سیم فانل میں فانل میں فانل میں دونوں ٹیموں ایفر کریں گے لیکن سیم فانل کریں گے پاکستان میں پوئی جان لگائے گا اور ایک سبتا سیفتا آج پاکستان ٹیم کا اور والدن دو پاکستان ٹیم جس نے آج پاکستان نے کرتی لیا کمال بھی کرکٹ تھی کہ پاکستانی سی کمپنیشن پتا جائے اور کیا اگر شان مسود ہے شاداب خون ہے احمد حریصہ ایفتقان ہے ایہوب کے ایسی کریگر پاکستان کھیلتا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کو ایک بلیف ملنا ہے اور ابھی پاکستان ایک ایسی کریگر کھیل سکتا ہے پاکستان کو ہار کی فکر نہیں ہو چاہیے انشاءاللہ پاکستان جیتے گا ہار کی فکر آپ نکال دیں کیونکہ آپ جس سیٹویشن سے واپس آئے ہیں وہ کوئی ٹیم بلیف نہیں کر رہی ہیں اور بوٹ سال پلیئر ہیں شوق ہیں وہ کہ پاکستان کس طرح سیمی فانلہ چلا گیا لیکن یہ قدر کا نظام تھا اگر اور جس طرح پاکستان ہے اپر یک کمال گیا اپر تھا اور ویلڈن پاکستان ٹیم اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھلے گی کیا لائک کریں سبسکرائب کریں اور بین آئیکن کو کلک کرنا مات بھولیے اللہ حافظ کلک 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 موسیقی